دوستو راکھی سامت نے عمرہ کے بعد اللہ کے گھر میں کیا گندی حرکت کی کہ سعودی حکومت نے سزائے موت کی خبر سنا دی پیارے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع نہائیت ہی دلچسپ ہے جس میں ہم آپ کے سامنے بھارت کی ایک مشہور زمانہ آدھاکارہ کے بارے میں چند ایسے حقائق رکھیں گے جنہیں سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے آپ نے راکھی سامت کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ ایک ایسی بھارتی اداکارہ ہے جسے عرف عام میں کنٹروورسری کوین کہا جاتا ہے یہ آئے روز وہاں خبروں کی زینت بنتی ہے لیکن اس کی وجہ اس کا کام نہیں بلکہ اس کی رنگ رنگ کی کنٹروورسریز ہیں جو اس کی وجہ شورت بھی بن جاتی ہیں ان دنوں بھی راکھی سامت سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر کو لے کر چھائی ہوئی ہے وہ خبر کیا ہے اور اس سے ہماری مسلم برادری کیوں افیکٹ ہو رہی ہے راکھی سامت نے اب ایسا کیا کر دیا کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنا سر پکڑ کر رہ گئے اور اس کی ہدایت کی دعائیں مانگنے لگے یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اور اس سے پہلے دوستو کہ ہم آپ کو بتائیں کہ راکھی سامت کا تازہ ترین کارنامہ کیا ہے جانیے راکھی سامت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جن کی وجہ سے اسے کنٹروورسری کوین کہا جاتا ہے دوستو راکھی سامت ایک لور میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی انتہائی غریب گھرانے کی لڑکی تھی جسے بائے چانس بولی وڈ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا یہاں پر یہ اپنے بولڈ انداز کی وجہ سے جلد ہی نظروں میں آ گئی فلم ڈریکٹرس نے تھڑا تھڑ اسے بی گریڈ فلموں میں سائن کرنا شروع کر دیا جہاں نہ تو بولڈنس کی کوئی لیمٹ رکھی جاتی تھی نہ ہی معاشرتی اقتدار کا کوئی لحاظ دوستو راکھی نے بھی جلد ہی اس قسم کے ولگر کام سے خوب پیسہ بنا لیا اس سے پہلے کہ وہ دوسری کئی بولڈ اداکاروں کی طرح ماضی کا حصہ بن جاتی اس نے خبروں میں ان رہنے کا ایک نیا طریقہ سوچا کیونکہ یہ پیسہ بہت کما چکی تھی لہٰذا اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کی پلاسٹک سرجری کروانا شروع کر دی اور اس سلسلے میں اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا چاہے وہ اس کے ہونٹ ہوں بال ہوں یا دیگر جسمانی آزا اور ان سب کے دوران دوستو وہ ایک نئی شکل و صورت کے ساتھ ایک بار پھر سے خبروں کی زینت بن گئی میڈیا پر ہر طرف راکھی اور اس کی امپلانٹ سرجریوں کا ہی شور سنائی دیتا رہا اسے اسی بنیاد پر ایک بار پھر سے کام ملنا بھی شروع ہو گیا اس نے ہر طرح کا اچھا اور برا کام کیا اور صرف اور صرف پیسہ کمانے کی دھن میں مگن رہی یہی وجہ تھی کہ اس نے کام کی کوائلٹی کی طرف بلکل دھیان نہیں دیا بولی وڈ میں اس کی پہچان ایک تھرڈ کلاس ولگر آرٹسٹ کی ہی رہی جس کا بظاہر اپنا ایک الگ انداز بن چکا تھا چنانچہ آج بھی راکھی ساونت جب یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی مقبولیت میں کمی آگئی ہے تو وہ کچھ ایسا انہونا کر گزرتی ہے کہ جس کی وجہ سے میڈیا ایک بار پھر اسے توجہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنے بولڈ اور نڈر انداز کی بدولت اس نے بھارت کی حکومتوں کے خلاف بعض اوقات ایسے بیانات بھی دیئے جو لوگوں کو حیران کر گئے لیکن آج تک وہ اس لیے سروائف کرتی چلی آ رہی ہے کہ اس کی باتوں کو کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا سب اس کے بے تکے داو خیز اعلانات اور فضول قسم کی کومیڈی کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں پیارے دوستو اب آتے ہیں راکھی ساونت کے تازہ ترین مارکے کی طرف بات صرف راکھی کے آئے روز چھگڑوں اور دوسرے اداکاروں کے ساتھ اس کے معاملات اور بیانات تک محدود رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن بھارتی میڈیا پر اس وقت ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا جب راکھی ساونت نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا یہ بات اس وقت منظر عام پر آئی جب راکھی ساونت بھارت کے ایک مشہور شو بگ باس کا حصہ تھی اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہیں پر پبلسٹی سٹنٹ کے طور پر راکھی ساونت نے اپنی شادی کی ویڈیوز وائرل کی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک عادل نامی مسلمان لڑکے سے اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کر لی ہے ویڈیوز میں واضح طور پر راکھی ساونت کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا اور یہ سارے مناظر ویڈیو میں موجود تھے راکھی کے کہنے کے مطابق اس نے اپنا اسلامی نام فاطمہ رکھا اور عادل کی خواہش پر اسلام قبول کیا پیارے دوستو جیسے ہی یہ بات منظر عام پر آئی میڈیا پر ترہ ترہ کے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے بھارت میں لف جہاد نامی تنظیم جو کہ ایک بھارتی لڑکی کے اسلام قبول کرنے اور مسلمان سے شادی کے خلاف نہ صرف آواز اٹھاتی ہے بلکہ ایسے تعلق میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو اس وقت تک قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جب تک وہ اپنا رشتہ ختم نہ کر لیں چنانچہ باقول راکھی ساونت اسے اور عادل کو بھی کئی طرح کی دھمکیاں مختلف حلقوں سے موصول ہوئی ہیں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب راکھی اور اس کی عادل کے ساتھ شادی کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور لوگ اس بات کو تقریباً بھول ہی چکے تھے کہ راکھی ساونت ایک نئے مدے کے ساتھ منظر آم پر آ گئی اس مرتبہ راکھی نے مشہور ہونے کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کائنات کے مقدس ترین مقام کو چنا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دوستو مکہ مکرمہ کی جہاں راکھی جو اب خود کو فاطمہ کہلانا پسند کرتی ہے عمرہ کرنے پہنچ گئی پیارے دوستو یہ سلسلہ شروع ہوا جب میڈیا پر آدل اور راکھی کے مبینہ شوہر اور اس کے درمیان شدید جھگڑے شروع ہو گئے یہاں تک کے بعد تشدد اور مار پیپ سے نکل کر ایک دوسرے پر گھٹیا الزامات لگانے تک آ گئی کئی دن تک یہ جھگڑا میڈیا کی زینت بنا رہا اور پھر راکھی صاحبہ عمرہ کرنے پہنچ گئیں اس کا یہ عمرہ کیا واقعی اسلام کو مذہب کے طور پر اپنانے کی کوشش تھی آدل کے لگائے گئے الزامات سے بچنے کی کوشش تھی یا ایک بار پھر سے ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا اس کی حقیقت تو خود راکھی ہی بتا سکتی ہیں دوستو لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ راکھی نے واقعی دل سے اسلام قبول کیا ہے اور وہ ہدایت کے رستے پر چلنا چاہتی ہے دوستو ماضی میں راکھی سامت کئی ایک مرتبہ فلم انڈسٹری چھوڑ کر بعد میں واپس میڈیا میں آ چکی ہے اور تو اور ایک مرتبہ تو یہ عیسائی مذہب اختیار کرتے ہوئے نن بننے کا دعویٰ بھی کر چکی ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ راکھی ایک انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر نہ تو دنیا کی تعلیم حاصل کر سکی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دینی تعلیم ایسے لوگ دوستو اسی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں اور یہاں بھی بات صرف مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے تک محدود نہیں رہی بلکہ میڈیا کی زینت بننے والی وہ ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو راکھی سامت نے سعودی عرب میں بیٹھ کر وائرل کی ان ویڈیوز میں راکھی کو روتے ہوئے اور فریادیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جہاں وہ رو کر اللہ سے اپنے لیے انصاف اور عادل کے لیے حساب مانگ رہی ہے دوستو عمرے کے دوران کئی مقامات پر کھڑے ہو کر اس نے ایسی کئی ویڈیوز بنائیں جن سے انتازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کنٹروورسری قوین ایک مرتبہ پھر سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس بار اس نے صرف ہندو برادری پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں سے بھی اپنے لیے ہمدردی مانگی ہے بحاصیت مسلمان راکھی کی یہ سب ویڈیوز ہمیں اپنے مقدس مقامات کی توہین کے علاوہ کچھ نہیں لگیں لیکن کسی کے دل میں کیا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے دوستو اگر راکھی سامت واقعی ہدایت کی طلبگار ہوتی تو وہ کسی دینی عالم سے رابطہ کرتی اور اپنے لیے ہدایت تلاش کرتی لیکن اس نے اپنی زندگی کے اس انتہائی اہم حصے کو بھی دنیا پھر میں مشہور ہونے کا ایک ذریعہ بنا لیا عمرے سے واپسی پر کچھ دن تک راکھی اور فاطمہ میڈیا کے لوگوں کو یہی کہتی ہوئی دکھائی دی کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے جو عمرہ کر کے آئی ہے لہٰذا اسے غیر مرد ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ مرد کیمرہ مین کو بھی اپنے سے دور ہونے کا کہتے ہوئے دکھائی دیتی رہی لیکن کچھ ہی دن گزرنے کے بعد اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ راکھی نے ایک بار پھر اپنے انداز و اتوار بدل دیئے ہیں اور اپنا حلیہ بدل کر بلکل ایک نئی لوگ کے ساتھ مختلف تقریبات میں دکھائی دے رہی ہیں اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمرہ کرنا اور اللہ کے گھر سے اپنی محبت کا اظہار اور خود کو مسلمان کہلانا یہ سب تقریبا راکھی ساونت کے لیے ایک سریعہ تھا خود کو عادل کے لگائے گئے الزامات سے بچانے کا اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا دوستو ایک خبر یہ بھی سننے کو مل رہی ہے کہ راکھی کے بیانات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر مسلمان مندر جا سکتے ہیں تو ہندو خانہ کعبہ کیوں نہیں جا سکتے ایسے بیانات پر سعودی حکومت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ راکھی اگر کافر ہی تھی تو اس کو خانہ کعبہ آنے کی اجازت کیوں دی گئی کیونکہ خانہ کعبہ میں کسی غیر مسلم کا جانا سخت منع ہے جس پر سعودی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ راکھی کے سعودی آنے پر سخت پابندی ہے اس پابندی کے خلاف جانے پر اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے لیکن دوستو اس بات کی تصدیق نہیں ہو پائی کہ اس میں کتنی سچائی ہے اب اصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں صرف اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں لیکن آپ دوستوں کی رائے اس سارے معاملات میں کیا کہتی ہے کوئنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چاہتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موڈزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ